دبنگوں سے پریشان ہے بزرگ مہیلہ دو بیٹیوں کے ساتھ بزرگوں کیا بے گھر رو رو کر بزرگ کا ہوا برا ہار کوئی ادھکاری نہیں کر رہا کر روائی اس بزرگ مہیلہ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے آسو ان کی حالت بیعہ کرنے کے لیے کافی ہے انہی کے گاؤں کے دبنگوں نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ ان کے لیے زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی لہذا یہ بیچاری اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ریلوے ٹریک پر زندگی ختم کرنے بھی پہنچ گئی رو رو کر اپنی بدحالی بیان کرتی کانتی دیوی اور ایہ زلے کے اچھلدہ تھانا چھیتر کی رہنے والی ہیں کانتی دیوی کے پتی کی موت ہو چکی ہے اور ان کی سیانی بیٹیاں بھی ہیں کانتی دیوی کا عروب ہے کہ گاؤں کے ہی دبنگ بھومافیا رنجیت، پرموت، سرجیت اور اندرجیت نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے اس معاملے کی شکایت ایس پی اور ڈی ایم سے لے کر لخنوں میں بیٹھے تمام ادھکاریوں سے کی لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا اور جب کانتی دیوی کو کہیں سے انصاف نہ ملا تو انہوں نے اپنی زندگی کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹھیوں کو لے کر سیدھے اچھالدہ ریلوی سٹیشن پہنچ گئی ایسے پہلے کہ وہ ٹرین کے آگے کود تھی ریلوی پولیس نے انہیں پکڑ دیا اور اپنے ساتھ لے گئی ہماری کھیتی ایتی رنجیت پر موہد سر جیتی اندر جیت ہماری جو بری جن کبھیا کر رہے ہیں سبر نے تکتا تم نے کاغج بنوائلے تم نے کاغج بنوائلے تو ہماری گئی ہم ہی ہاں بھا جے نکھلے ہو بھا جے دیویوں میں اس دیویوں سبر نے بھا جے آتین دن تھے یہ ہماری پتی کتم ہوئی ہے ہم مٹی دنہ بے رات میں کبھیا کر رہے ہیں وہیں ڈیپ ٹی ایس بی مہندر پتاک سن کے مطابعی کے معاملہ کانپور میں اپر آیوک کے ہاں وچارہ دین ہے جس پر فیصلہ آنا باقی ہے دو پکشوں کی پٹے کی جمین اگل بگا لیشتی تھے جس میں ایک پکش اپر آیوک کنجائی کانپور نگر کے دنان پندر بارہ دو ہزار بائیس کی آدھیس دیکھر میں نیرمار کار کرا رہا تھا جس میں دوسرا پکش کے دوارہ بیروت کیا گیا جس میں ایرڈی ایم بیدھوڑا کی دوارہ سگیان ملیتے ہوئی نردیش دیا گیا اس کی نردیش کی کرم میں میرے دوارہ موقع پر جا کر کے میرمار کار رکوا دیا گیا تتھا دونوں پچھوں پر ان ردھوڑا کاروائی کی گئی ہے موقع پساند دیوستہ کائمہ کانتی دیوی ایک ودوان ہے پتی کے بینا بیٹیوں کو سنبھالنا اسی کے ساتھ گھر بھی چلانا سب کچھ بہت مشکل ہے باوجود اس کے کانتی دیوی اپنی محنت تیز جوٹی رہتی ہے لیکن جب ان کی آخری امید یعنی زمین پر دبنگو نے قبضہ کر لیا تو ان کی ساری ہمت ہی جواب دے گئی اور اسی لیے انہوں نے شاید اتنا بڑا قدم اٹھایا لیکن اس خبر سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ زلے میں دبنگو کے حوستے لگاتھار بڑھتے جا رہے ہیں اور ایہا سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے خوششید خان راجو کے ساتھ کپل پوروال کی ریپورڈ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں